اور منارے پاکستان دسائج کھڑے ہو کے کہنے ہیں اے سارے کہ جناب مجھے سمجھ نہیں آتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے ختم کروں اور کی ایف سی اور جناب مکڈوڈل کھانے کے بعد وہاں سے لال ٹیماتر ہونے کے بعد قوم کا غم جو جناب دل سے جان آئی رہا بیڑیا اپنے تمام دانت گرنے کے باوجود اقتدار کی حوص میں دوبارہ پاکستان آنے کے باوجود وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ ہم کہاں سے گفتگوش شروع کریں اور کہاں سے ختم کریں میں نے کہا کہ بھلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے شروع کریں آپ کرز اتارو ملک سواروں سے بات شروع کریں یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سفید داڑیوں والے ان کو پتا ہے کہ ایک فراد پھر قوم کے ساتھ لگایا گیا تھا کہ کرز اتاریں گے اور ملک سواریں گے سارا پیسہ کٹھا کیا اور سعودیہ اور لندن بھگا دیا گیا وہ پیسہ سارا اور وہاں لندن میں سر محل اور اپارٹمنٹس خریدے گئے یہاں سے کہا گیا جناب کہاں سے شروع کروں میں نے کہاں کرز اتارو ملک سواروں سے شروع کرو اور آگے چلے آؤ کارگل پر چلے آؤ اپنے شہیدوں کا لہو بیچنے پر آؤ پھر احمل کانسی کا سودا کرنے پر آؤ پھر آفیہ صدیقی کو بیچنے پر آؤ پھر کشمیر کا سودا کرنے پر آؤ پھر ممتاز قادری کو بھانسی دینے پر آؤ پھر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے پر آؤ پھر فیض آباد کے شہدہ کا خون بہانے پر آؤ پھر وزر آباد کے شہدہ کا خون بہانے کے لیے آؤ پھر اسمبلی میں ناموسے رسالت کی کرانداد سے بھاگنے کے لیے آؤ یہ جب تم سارے کرتے ہو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں یہاں سے شروع کرو اور یہاں پر آؤ اور پھر ہمارے دروازوں پر آ کر کہتے ہیں کہ کوئی شیٹ ارجیسمنٹ ہو سکتی ہے میں نے کہا شیٹ ارجیسمنٹ نہیں ہو سکتی قوم کے ساتھ مل کر لیتر ارجیسمنٹ ہو سکتی ہے آپ کے لیے اے سانو الحمدللہ عزاز آسے لے کہ سارڈی گال جڑی ایس ممبر تھے وہ اندر بے کے بھی ہوئیے اندر بے کے بھی ہوئیے تے جڑی جیلہ میں سی اوبار بھی ہوئیے تے اندر بھی ہوئیے تے ایسا بابا جی کو جا کے پچھے جیل کٹن تو بازا سکیا جناب اے تا نس کیسا نا تے بابی اور جناب آٹھ مینے اس حالت جیل اچ رہے تے میں کہا جناب سناو ان کی پروگرام میں ایسی کہندے نہیں ساں بڑے ظالمن اور یہ بڑے جابے رہنے نا تو آڑے والعالم ہون دویہ آیاں نہیں کرنا چٹی داڑی دویہ آیاں نہیں کرنا اے نا تو ان جیلہ بے جنا اور سختیاں کرن گے تے بابا جیہاں نے کہا زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی اب سنگ مدعوہ ہے ساشفتہ سری کا پھرمایا جھلے آئے کوئی او جا نشہ جڑا جیلہ چاک لٹھ جنا اے تا نشہ مرن تو باد بھی نہیں لٹھنا تے جس پاس ایسی آئے ہوئے ہیں اے جدو لبیک دے مسائل بڑے اور جناب اے نا تے سارے اب بے جڑے چٹے انگریز اے کارے انگریز ساڑے تے مسلطا ایک چٹے انگریز اے نا تے ابیانے بلالے انہیں کہو ہے تو انہوں ڈالر بھی دینے ہیں پونڈ بھی دینے ہیں یورو بھی دینے ہیں ساری امراض دینے ہیں اتنا کچھ دینے ہیں تو اڈے کو اے چاند لپیک اڈے کابو نہیں آنے انہوں نے کہا جناب کابو بڑے کر دے ہیں انہوں نے چوکے جیلہ میں چ بھی پاندے ہیں پرچے بھی کٹ دے ہیں جائز جائز ہار شیف انہوں نے ہاتھ کڑیاں میں لاندے ہیں انہوں نے فور شیڈول چپاندے ہیں انہوں نے کھا لدم کردے ہیں اے بار نکڑے ہیں انہوں نے گوڑیاں میں ماردے ہیں شیل بھی ماردے ہیں جناب تضاب بھی سٹ دے ہیں انہوں نے شہید بھی کردی دے ہیں انہوں نے زخمی بھی کردے ہیں انہوں نے خندقہ میں کھوندے ہیں سارا کچھ کردے ہیں انہوں نے کہا فیر انہوں نے کہا ہیلیکاپٹر منگا گے تو بھی گوڑیاں ماردے ہیں انہیں کہا پھر انہیں کہا ہر شائع سی کابو کرن دی کوشش کر دیا بس لبیک دا نعرہ لگ دا ہر شائع پٹی ہوئی پرہ چلی جا دی سارے کوری ہاتھ ہوتے بلند کرو سارے بچے بٹے چھوٹے سارے 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 ہاتھ بلند اے ان چاس آئی ان لبیک دا نعرہ لگے لوگ پشتیں لوگ پشتیں مسائل دا حل کیے میں کا اے دس لبیک دا نعرہ روڈ ہوتے لگے تے سارے مسئلے حل ہو جان تے لبیک دا نعرہ اسمبلی جی لگے گا تے سارے مسئلے حل نہیں ہونگے اور اسی ایک کو نیت نہ جانا اے ساٹھے جناب عددار کھڑیں اے جناب کینڈیٹ کھڑیں اے ساٹھے جناب کینڈیٹ کھڑیں اے ہوچہ صاحب کھڑیں اے جناب سارے الیکشن لڑنا اسی دا ایک کو آستے جانا اے جانا اسمبلی دے بوئے گے اے کر کے بیکھنا اور کہنا اے اسمبلی سی جیتھے ناموں سے رسالت دی کرارداد پیش نہیں ہو سکی اے اسمبلی سی جیتھے ختم نبوت تے ڈاکہ مارن دی کوشش کی تھی تے تھوٹا لاکے بوئے کھول کے کھڑا تا جدارے ختم نبوت تے ہونڈ رہ گئی مسائل دہل جڑا قوم نو جناب اے ہونڈ موڈے تے کفن بھی رکھی ہونڈ کے تے جناب منیاں بھی رکھی ہونڈ گیا جناب پانچ سال قوم جاد نہیں آئی اور سارے بائیمان سارا کچھ لے کے اور جناب آکے کہنے کے جناب اسی فاتحہ پڑھا نہ آیا اسی دروت پڑھا نہ آیا اسی سارا کچھ کرنا آیا اونا نو تو ساہنا فاتحہ سی آپ پڑھ لئی بابا ساڑا لبیک دہ نعرہ لانے ہویا گیا انشاءاللہ بخشے جائے گا توسی اپنی تیاری بنو اور منارے پاکستان دے سائج کھڑے ہو کے کہنے ہیں اے سارے کہ جناب مجھے سمجھ نہیں آتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے ختم کروں اور کی اف سی اور جناب مکڈوڑل کھانے کے بعد وہاں سے لال ٹماتر ہونے کے بعد قوم کا غم جو جناب دل سے جان آئی رہا بیڑیا اپنے تمام دانت گرنے کے باوجود اقتدار کی حوص میں دوبارہ پاکستان آنے کے باوجود وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کہاں سے گفتگوش اپس شروع کریں اور کہاں سے ختم کریں میں نے کہاں کبلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے شروع کریں آپ کرز اتاروں ملک سواروں سے بات شروع کریں یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سفید داڑیوں والے ان کو پتا ہے کہ ایک فراد پھر قوم کے ساتھ لگایا گیا تھا کہ کرز اتاریں گے اور ملک سواریں گے سارا پیسہ کٹھا کیا اور سعودیہ اور لندن بھگا دیا گیا وہ پیسہ سارا اور وہاں لندن میں سر محل اور اپارٹمنٹس خریدے گئے یہاں سے کہا گیا جناب کہاں سے شروع کروں میں نے کہاں کرز اتاروں ملک سواروں سے شروع کرو اور آگے چلے آؤ کارگل پر چلے آؤ صدیقی کو بیچنے پر آؤ پھر کشمیر کا سودا کرنے پر آؤ پھر ممتاز قادری کو فانسی دینے پر آؤ پھر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے پر آؤ پھر فیض آباد کے شہدہ کا خون بہانے پر آؤ پھر وزر آباد کے شہدہ کا خون بہانے کے لیے آؤ پھر اسمبلی میں ناموس رسالت کی کرانداد سے بھاگنے کے لیے آؤ یہ جب تم سارے کرتے ہو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں یہاں سے شروع کرو اور یہاں پر آؤ اور پھر ہمارے دروازوں پر آ کر کہتے ہیں کہ کوئی شیٹ ارجیسمنٹ ہو سکتی ہے میں نے کہا شیٹ ارجیسمنٹ نہیں ہو سکتی قوم کے ساتھ مل کر لدھر ارجیسمنٹ ہو سکتی ہے آپ کے لیے موسیقا مجھے